اگر آپ سے کسی نے پوچھا یہ ویسٹیج فائبر سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے یا فائبر سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو یہ آنسر دیں گے یہ چکاری روٹ، گواری گم، مالٹو ڈیکسٹرین ان سب سے ملا کے ایک سولیوبل فائبر ہوتا ہے وہی ہی فائبر ہوتا ہے جو آپ کے پیٹ کے قبض کو ساف کرتا ہے تو اس کو تو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کچھ ایسا سیکھ لیجئے جس کی وجہ سے آپ کو بھی بہت آسان بھاشا میں آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ آگے بھی کسی کو ضرورت پڑے تو اسے بھی سمجھا سکیں Hello you beautiful people and welcome to Be Healthy India اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو میں اسے آپ بلکل دھیان سے دیکھئے پانچ سے دس سیکنڈ تک یہ آپ کے انٹرسٹائن کا ویڈیو ہے یہ جس پرسن کا انٹرسٹائن کا ویڈیو ہے اس نے کچھ سمجھ پہلے کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا ایسا اویلی یا پھر مسالے دار یا پھر جنگ فوڈ ایسا کچھ تو کھایا ہوگا جس کی وجہ سے وہ فوڈ ابھی تک اس کے انٹرسٹائن میں رکا ہوا ہے وہ کلین نہیں ہوا ہے تو جب آپ فائبر سپلیمنٹ لیتے ہیں فائبر سپلیمنٹ کیا کرتا ہے آپ کے انٹرسٹائن کو پوری طرح سے کلین کر دیتا ہے اگر آپ فائبر سپلیمنٹ کو انٹرسٹائن کلینزر بولیں تو یہ پھر گلت نہیں ہوگا اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کیا مجھے فائبر کا سپلیمنٹ لینا چاہیے تو کوئی بھی آپ کو بولے گا نہیں یار تیرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے بٹ آپ کا انٹرسٹائن ہے آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا آپ کا پیٹ صاف رہتا ہے یا پھر نہیں آپ کو کبج کی شکایت رہتی ہے یا پھر نہیں یہ آپ کو زیادہ بیٹر سے جانتے ہیں اب میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں کبھی کبھار آپ نے ہاتھ سے جرور کھانا کھایا ہوگا ہر کسی نے کھایا میں نے بھی کھایا آپ نے بھی ضرور کھایا ہوگا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میں ہمارے ہاتھوں سے چکنائی نہیں جاتی تو اسے ہم سابون سے دھوکے نکالتے ہیں تو اسی پرکار سے جب کبھی کبھی باہر کا کھانے کے بعد میں تیل گھی چکنہ پن ایسا کچھ کھانے کے بعد میں جب ہمارے انٹرسٹائن سے اس کی چکنائی نہیں جاتی تو اسے بھی کلین کرنے کے لئے ہمیں فائبر لینا پڑتا ہے جب ہم فائبر لیں گے تو ہمارا انٹسٹائن پوری طرح سے کلیر ہو جائے گا ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نبھے فیجدی بیماری پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور ان میں سے زیادہ تر موت پہ ختم ہوتی ہے موت پہ ختم ہوتی ہے تو اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر آپ کا پیٹ کلین ہے نا تو بیماریاں آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر اس لئے آپ کو فائبر سپلیمنٹ لینا چاہیے اگر آپ کو کسی بھی طرح سے کبج کی شکایت رہتی ہے تو آپ کو پیٹ کا جرور خیال رکھنا چاہیے ساری بیماریاں آٹومیٹکلی آپ سے دور ہو جائیں گی فائبر سپلیمنٹ آپ کے انٹسٹائن سے جڑی ہوئی جتنی بھی پرابلم ہوتی ہے سب کو فکس کرنے میں سکشم ہے اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سارے بینیفٹ دیتا ہے وہ اس پرکار سے ہے یہ آپ کے وجن کو نیانترت رکھنے میں کارگر ہے آپ کے آتوں کے اندر جو بھی کولیسٹرول یا گلوکوز کی جو ماترہ بڑھ رہی ہے اس کو نیانترت کرنے میں کارگر ہے آپ کے جو رکت کے اندر شکر کا اس طرح اگر جو بڑھتا جا رہا ہے اس کو نیانترت کرنے میں یہ کارگر ہے رکت میں شگر کے افشوشن کو یہ دھیمہ کر دیتا ہے ساتھ میں یہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہونے سے بھی آپ کو بچاتا ہے فائبر سپلیمنٹ ردے سممندی جتنی بھی پریشانی ہوتی ہیں اس سے آپ کو بچا لیتا ہے ساتھ میں آپ کے شریر کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے مطلب آپ کے شریر کو اندر سے کلین کر دیتا ہے اس ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اب آپ اسے جا کے جرور دیکھے گا اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا اینڈ سکرین میں وہ آپ کو مل جائے گی وہ ویڈیو تو اس کے علاوہ اتنے سارے بینیفٹ تو ہیں ساتھ میں آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے اچھا ہے آپ کو جلدی سے بوڑھا نہیں ہونے دیتا آپ کی سکن کو جوان بنائے رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ساتھ میں آپ کو بار بار بھوک نہیں لگتی آپ کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے اس کو کھانے کے بعد میں ایسا ہوتا ہے تو ایسے ہزاروں بہت سارے بینیفٹ ایسے ہیں جس کو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں یا پھر اس کا صرف سمپل میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کب جس سے جڑی ہوئی انٹیسٹین سے جڑی ہوئی ساری پرابلم سالف کر دیتا ہے جتنی بھی پرابلم ہوتی ہے سب سالف کر دیتا ہے اب نیکسٹ کوشن یہ ہے ہمارا کہ اس کو کس پرکار سے لیا جاتا ہے اس کو لینے کا بہت آسان طریقہ ہے اس کو ایک چمچ صرف آپ پانی میں ڈال دیجئے تین سو ایمل یا پھر ساڑے تین سو ایمل پانی میں اسے ڈال کے ملا لیجئے اسے پی لیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک کام اور کرنا ہے دن میں آپ کو کم سے کم تین سے چار لیٹر پانی بھی پینا ہے ایسا نہیں کرنا کہ صرف اس کو پینے کے بعد آپ نے پانی نہیں پیا پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی اپنا اثر ہنڈر پٹن دکھا پائے گا اور آپ کے انٹیسٹین کو کلین کرنے میں مدد کرے گا اس کے بعد میں ایک لاشٹ سوال یہ ہے اگر آپ گھر بیٹے بیٹے سے مگوانا چاہتے ہیں آپ چاہتے کہ آپ فری میں ڈسٹریبیٹر بن جائے پہلے مجھے کمنٹ کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ چاہیے اس کے بعد میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا اور اگر آپ اسے آن لائن پرچس کرنا چاہتے ہیں ایمیزن سے تو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کے پرچس کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی تو اس ویڈیو کو بڑا والا لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کر کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے جب تک آپ خوش رہیے سلامت رہیے جائے ہند وند ماترم